موسیقی موسیقی اور جب تیس اپریل دوہزار بیس کو اس نے اپنی سوویں سالگرہ مرائی ہنڈرت برڈے کو سیلیبریٹ کر رہا تھا تو اس وقت اس شخص کی شہرت کا عالم یہ تھا کہ اس کو جو برڈے کارز موسور ہوئے ان کی تعداد ڈیر لاکھ تھی اور ان کارز کو مقامی چرچ میں ان کی نمائش کی گئی اور اس کی برڈے کے موقع پر برطانیہ کی آرمی نے اور برطانیہ کے ائر فورسیں بقاعدہ فلائنگ پاسٹ کے ذریعے سلامی پیش کی اور ایک فوج کے دس دس تینے بیس کو سلامی پیش کی تو اس سو سالہ شخص نے چند دنوں میں وہ کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا چھے اپریل سے لے کے تیس اپریل تک جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا پورے برطانیہ کا مشہور ترین فرد بن گیا پورے برطانیہ میں ٹاپ ون فرد بن گیا شورت کی حوالے سے اس کو برد ملکہ برطانیہ نے بقاعدہ سر کا خطاب بھی دیا اس کو سلامی بھی دی گئی آرمی کی طرف سے ائر فورس کی طرف سے پھر اس کو اعزادی کرنل کا بھی عوضہ دے دیا گیا اس نے کوئی جزیرہ فتح نہیں کیا اس نے کوئی جنگ فتح نہیں کی اس نے کوئی نیکلئر بوم نہیں بنایا اس نے کرونا کی کوئی ویکسین اجاز نہیں قدلی تو پھر اس شخص نے کیا کیا اس شخص نے صرف ایک ارادہ کیا ایک اچھے کام کا فیصلہ کیا اور وہ یہ تھا کہ جب چھے اپریل کو اس کی بردے میں ابھی چوبیس دن رہتے تھے تو اس نے جب دیکھا کہ برطانیہ میں کرونا کی وبانے پورے معاشرے کو آگے رہا ہے اور جو ڈاکٹرز ہیں جو نرسز ہیں جو نیشنل ہرد سروس کا عملہ ہے ان کے پاس حفاظتی کٹ نہیں ہے پی پی ایز نہیں ہے اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں یہ اپنا حصہ ڈالے برطانیہ کا ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے یہاں پر جس گیونگ کی ویب سائٹ ہے اور اس کے ذریعے لوگ چیلنجز لیتے ہیں کوئی نوجوان کہتا ہے کہ میں فران پہاڑی کو سر کروں گا اور میرے دو سو حباب کنٹریبیوٹ کریں اور جو پیسہ آئے گا وہ میں فران چیلیٹی کو یا فران فلاہی ادارے کو دے دوں گا کوئی کہتا ہے کہ میں جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگاؤں گا تو لوگ مجھے سو پونڈ یا ہزار پونڈ کنٹریبیوٹ کریں جمع کریں تو جو پیسے جمع ہوں گے یہ میں اپنے کسی فلاہی منس کو دوں گا تو اس طرح کے کام لوگ کرتے ہیں تو اس چیلنجز میں بھی ایک چیلنج لیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ سو چکر لگائے گا اپنے سین کے اپنے جو کوٹ یارڈ ہے یا اس کا جو بیک گارڈن ہے اس کے تو وہ پچیس میٹر کا ایک چکر بنتا تھا تو اس نے کہا یہ میں سو چکر لگاؤں گا اور اپنے دوستوں حباب نے کہا کہ یہ میں سو چکر لگاؤں گا آپ ایک ہزار پونڈ جسٹ گیونگ کی ویب سائٹ کے اوپر دیں تاکہ وہ میں اپنا حصہ ڈال سکوں نیشنل ہیلتھ سرویس میں ایکوپمنٹ کی خریداری کے لیے حفاظ کی کٹس کی خریداری کے لیے جب اس نے یہ اقدام کیا سو سال کے شخص نے یہ قدم اٹھایا تو اس کو اتنی شورت ملی کہ چند دنوں میں یہ نیشنل نیوز میں ہیڈ لائنز میں اس کی خبر آنا شروع ہو گئی اور پورے کے برطانیہ میں بے شمار لوگوں نے اس پر کنٹیبیوٹ کرنا شروع کر دیا اور آپ یقین مانیں کہ جب تیس اپریل کو یہ اپنی سوویں سالگرہ بنا رہا تھا اور ڈیڑھ لاکھ کارڈ بھی آ چکے تھے اور اس کو فلائنگ پاس بھی دیا جا رہا تھا اسلامیں بھی دی جا رہی تھی اس وقت تک یہ شخص جس نے ایک ہزار پونڈ کا حدف مقرر کیا تھا ایک ہزار نہیں ایک لاکھ نہیں ایک ملین نہیں بلکہ اس کی اپیل کے اوپر برطانیہ میں تیس ملین پونڈ جمع ہو چکے تھے اور جب اس اپیل کو کنکلوڈ کیا گیا اس کی سالگرہ کی شام پر تو اس فنڈ میں بتیس اشاریہ سات تھرٹی ٹو پنڈ سیون ملین پونڈ جمع ہو چکے تھے ایک سو سالہ فرد نے ایک ارادہ کیا ایک ہمت کی معاشرے کو کنٹریبیوٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور دیکھئے اس نے کتنے بے مثال اور عظیم نتائج حاصل کیے اس سے پہلے کچھ ماہ پہلے میں ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک سولہ سالہ بچی کی بھی ایک مثال دے چکا ہوں گریٹا تھامبرگ جس نے محولیاتی آلوگی کے بارے میں سکول میں پڑھا ہمت کی ایک پلے کارٹ بنایا اور سویڈن کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں کھڑے ہو کر اس نے اتھیاج کیا کہ محولیاتی آلوگی کے حوالے سے کرون سازی کی ضرورت ہے اس ایک بچی کی اس ایک دن کی ایکٹیوٹی نے پوری دنیا کو اپنی گہرے میں لے لیا اور پوری دنیا میں بچوں نے محولیاتی آلوگی کے لیے مظاہرے کرنے شروع کر دی اور وہ بچی اتنی مشہور ہوئی کہ پھر اس کو یونیٹیڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں بھی خطاب کے لیے بلایا گیا اور آج پوری دنیا میں محولیاتی آلوگی کے لیے جہاں بات ہوتی ہے وہاں گریٹا تھامبرز وہ مہمان خصوصی ہوتی ہے تو کوئی سولہ سال کی بچی ہو یا کوئی سو سال کا بوڑا ہو معاشرے میں اچھا کام کرنے کے لیے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے نہ کوئی بہت چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بہت بوڑا ہوتا ہے اگر انسان حمد کرے انسان ارادہ کرے اور انسان اچھے کام کی کوشش کرے تو بعض اوقات ایک فرد کا ایک چھوٹا سا کام معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے اور گریٹا تھامبر کی بھی مثال ہمارے سامنے ہیں اور کپٹن ٹوم مور تھامس مور کی بھی مثال ہمارے سامنے ہیں جس نے سو سال کی عمر میں ایک ارادہ کیا اور 32.7 ملین پونڈ نیشنل ہرس سروس کے لیے جمع کیے اور برطانیہ کا مشہور ترین شخص بن گیا اور ڈیڑھ لاکھ کی تعداد میں لوگوں نے تو صرف اسے بڑھ ٹیک آٹ بچوائے لہذا آپ چھوٹے ہیں نوجوان ہیں بڑے ہیں بوڑے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی اچھا کام آئے جو معاشرے میں پوزیٹیو تبدیلی کا باعث بنے تو اس کو کر گزریں کوئی پتہ نہیں کہ آپ میں سے کتنے گریٹا تھامبرگ اور کتنے ٹوم مور جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں صرف ہمت اور ارادے کی دیر ہے ہمت اور ارادہ کریں آپ معاشرے میں کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کے قدم سے سو پونٹ جمع ہوں یا ملین پونٹ جمع ہوں آپ کی آواز ایک بندے تک پہنچے یا سو بندے تک پہنچے یہ میٹر نہیں کرتا ہے میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے آپ کی نیت کیا ہے اور آپ نیکی یا اچھائی یا بلہائی کو پھلانے والوں کی سف میں کھڑے ہیں یا معاشرے میں مشکلات بانٹنے والوں کے راست کی طرف کھڑے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم